آج سمجھیں گے ہم لوگ گتی کے بارے میں گتی کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہی سمجھیں گے گتی موسن ہی ہوتا کیا ہے اسی بستو کی عوستہ کو اس کی عوستہ کرتا ہے اس کو عوستہ ماننے چاہیے جو عوستہ ہوتے ہیں وہ دو ٹیپ کی ہوتی ہے کوئی بھی پارٹیکل جو ہوتی ہے یا تو بیرام میں ہوگی یا پھر گتی میں ہوگی تو یہ جو عوستہ ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے تو کسی بستو کی استطی کو کسی بھی بستو کی استطی کو اس کی عوستہ کرتا ہے اس کو موڈ گولتا ہے یہ ایک عوستہ ہوتی کیا ہے تو کسی بھی بستو کی اس کی استطی کو عوستہ کرتا ہے جو عوستہ ہوتے ہیں دو ٹیپ کی ہوتی ہے یا تو بیرام ہوگی یا پھر گتی ہوگی تو ماصلہ یہ ہے کہ جو بیرام ہوتا ہے بیرام کیا ہوتا ہے اور یہ گتی کیا ہوتا ہے اور کوئی بھی پارٹیکل دنیا میں جتنے بھی پارٹیکل ہوتے ہیں وہ یا تو بیرام میں ہوں گے یا پھر گتی میں ہوں گے بیرام میں ہوں گے تو کسی کے سپیکش ہوں گے اور گتی میں ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے کسی کے سپیکش ہوں گے یعنی کہ کوئی بھی بیرام یا جو گتی ہوتے ہیں وہ کسی کے سپیکش یا نرپیکش پر ہی نرپر کرتی ہے تو سپیکش تھا پر یہ جو گتی کسی بھی وستو کی جو عوستہ ہے وہ سبکچ تاپر ہی نیبر کرتی ہیں تو آج سمجھیں پہلے بیرام کیا ہوتی ہے تب سمجھیں گتی کیا ہوتی ہے تو دیکھا جائیں تو اگر دیکھا جائیں یہ ٹائم ہے سمیں یہ کیا ہے استثیتی اس کے تو اگر کسی ورستو کی استثیتی میں سمیں ایک سبکچ کوئی پریورتن نہ ہو یعنی کسی ورستو کی استثیتی میں سمیں ایک سبکچ کوئی پریورتن نہ ہو یعنی جو استثیتی ہے وہ کانسٹنٹ کی کانسٹنٹ ہو جانبہ اس تھی وہیں ریکی رہے ہیں سمیں بڑھتا رہے ہیں اس تھی اس کی کیا ہو رہی ہے تو اس ٹیپ کی عوستہ کو بنائیں کیا بھی رام کھاتے ہیں اگر وہیں سمیں کے سپیکش اگر وستو کی عوستہ اس تھی اگر چینج ہوئے بدلتی رہتی ہو تو کیا ہوتی ہے گتی ہوتی ہے جیسے میں یہ سمجھیں اس کو ہم بلیک بورڈ مان لہے ہیں تو یہ بلیک بورڈ ہے آج بھی یہیں ہوگا کل بھی یہیں ہوگا برسو بھی یہ ہوگا ٹائمیمگ بڑھتا جارا لیکن کیا اس کی سیتھی چینج ہوتی جاری ہے نہیں ہوتی جاری ہے تو یہ کیا ہوگی ہماری بیران میں ہو جائے گی جیسے بائیک مان لیں بائیک کو یہ مان لیں کہ یہ سمال نہیں ہے بائیک ابھی یہ ہماری بائیک ہے تو چلیے بائیک اس کو تھوڑا سمال لیں جائے بائیک ہوگے تو اگر بائیک ہے تو دیکھیں گے تو ابھی یہاں آئے کوئی زیادت کو چلا کر رکھا ہے اور لے کے چلا گیا تو یہ دیکھیں تو ٹائم کے سپیکچ اس کی اسیتی میں پریورتن ہوا تو اگر سمیہ کے سپیکچ اگر کسی پارٹیکل کے اسیتی پریورتن رہا ہے تو اس وستو کی عوستہ کیا ہو جائے گی گتی کے عوستہ ہو جائے گی تو کلیر سمیہ کے سپیکچ اگر کسی وستو کی اسیتی میں کوئی پریورتن نہ ہو تو بیرام کے عوستہ کہا جائے گی اگر سمیہ کے سپیکچ اگر وستو کی اسیتی میں پریورتن ہو وہ کیا جائے گی کتی نہیں ہوتا ہے بیرام اب کتی کے پرکار ہوتا ہے تو گتی جو же جان لیے ایک ایسا تھوkich سدھیک رابعہ بناہی جان لیے گا تو ایک Agil جو راسیہ ہوتی ہے راسی دو ٹیپ کے ہوتی ہے ایک عدیث ہوتی ہے دوسرا کیا ہوتی ہے صدیث ہوتی ہے ٹھیک عدیث راسیہ کسے کہتے ہیں صدیث راسیہ کسے کہتے ہیں تھوڑا سی شو جالنے جا ایسی راسیہ جنہیں وقت کرنے کے لیے کیول پریمان کیا سکتا ہوتی ہے کیول پریمان کی دیساء کی نہیں وہ کیا ہوتی عدیث ہوتی ہے ایسی راسیہ جن کو وقت کرنے کے لیے پریمانڈ sogper ryromer اوہ تیسا Myognitude اور direction دونا اگر ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا صدیس ہوگا صرف اگر mygnitude ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا ادیس ہوگا یعنی کی ایسی را کا جن کو وقت کرنے کے لیے کہ وہ پریمانڈ کے ساتھ سدیسا کی بھی ہو سکتے ہونی تو ہمارا کیا ہوتی ہےШ ni affects اس کو جمع بھی سمجھے تھوڑا چا اگر ہم یہ کہہ ہیں کہ مارکٹ آب گیا مارکٹ مارکٹ سے آپ کو کوئی سبجی لانا ہوگا سبجی لانے کے لئے سے مانمیں مارکٹ سے بولتے ہیں دو کلو تین کلو چار کلو پانچ کلو تو کیا یہ جو کلو سبج لگاتے ہیں اس کے ساتھ دیشا بھی بتاتے ہیں دو کلو سبج دیجے چار کلو سبجی دیجے پچین دیشا میں یا پھر دس کلو سبجی دیجے کسی اور دیشا میں ایسے تو ہم بولتے نہیں ہیں ایسا بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مینیچیوٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو دو کلو اس کی ماترہ ہے اس ماترہ سے ہی وہ کیا ہو جاتی راسیا پونڈ ہو جاتی ہے تو جب کوئی بھی راسیا جب ماترہ سے ہی پونڈ ہو جائے یعنی کہ اس کو وقت کرنے کے لئے دیسا کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے کہ وہ پریمان سے ہی ہو جائے تو ایسی راسیا وہ کیا بولتے ہیں آدیس راسیا لیکن جن کو وقت کریں کہ پریمارن کے ساتھ دیشا کی بس رکھتا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی صدیس ہوتی جیسے دیکھا جائیں اور ہم بولے فورس کی بات کریں فورس ہم بلے کہ دھککہ دو تو دھککہ کتہ رہا دیں گے دھککہ دیں گے تو دھککہ دینے کی ایک دیشا نیسیس ہوتی ہے یعنی اس دیشا میں کیا ہوں گے دھککہ دیں گے تو یہ دیشا فکس ہوئی اور میں چھوڑ بھی لگ رہا ہے کتا نیوٹن بل ساتھ ساتھ دیشا بھی آ رہا ہے تو بل ہمارا کیا ہوجائے گا ساتھ دیشا ہو جائے گا ایک برو سمجھے سے ایسی رسیاں جن کو وقت کرنے کے لئے کیا پریمارن کے ساتھ دیشا کی بس کتہ ہو تو ہمارا کیا ہوتی ہے ساتھ دیشا ہوتی ہے اب ثلاث دیکھا جائیں اب سنے دوری کیا ہوتی ہے دوری کسی بستو دورا تیہ کی گئی مار کی لمبائی کو دوری کہتے ہیں کسی وسطو دوارہ تیہ کی گئی مار کی لمبائی کو دوری کہتے ہیں چاہے مار کی لمبائی کچھ بھی ہو دہان دیجئے گا ملنے یہ ہمارا اے بند ہوئی ہمارا کونسا بند ہوئی بی بند ہوئی تو اگر کوئی پارٹیکل دہان دیجئے گا اگر کوئی پارٹیکل یہاں سے اے سے چلتا ہوا اے سے گھومتے 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 کہاں تک پہنچ گیا ہے بی تک پہنچ گیا تو یہ جو ہوگا یہ کسی وسطو دوارہ تائے کی گئی مار کی لمبائی کو دوری کہتے ہیں یعنی کہ جو بھی مار کی لمبائی ہوگی یہ جو بھی مار کی لمبائی ہوگی ہمارے کیا ہو جائے گی دوری ہو جائے گی لیکن اگر یہیں بستھاپن کی بات کریں گے تو بستھاپن یہ کہتا ہے کہ کسی وسطو کی پرارمک اسیتی وہ انتیم اسیتیوں کے بیچ کی جو نیونتم دوری ہوتی ہے اس کو نا کیا کہتے ہیں بستھاپن کہتے ہیں دوارہ میں اس کا پڑناہ کیا کیا ہے اور پرامنک کیسے سے پڑناہ کی دوارہ've کچھ دکھانا ہانٹی تا بعدہ پھارمش کیا چلوری بوسطعوں کیا pati ہے ورشان پہتے ہیں آئیہ کچھ دوری تا ہمیں بلک انتیم استیتی تو اس کی دیسا میں سے کہا ہوتے پرارمبک سے انتیم کیوں تو اس میں دیسا فکس ہے تو یہ دوری چل لیتی اس میں دیسا فکس نہیں تھا تو دوری کیا ہو جائے کہ ہماری عدیس راچی اور بستاپن میں پرارمبک استیتی اور انتیم استیتیوں کی بیچ کی نیونتم دوری تو اس کی دیسا کہاں سے پرارمبک سے لے کے انتیم یہ بھی اس کی دیسا ہو گئی تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا ہمارا صدیس بن جائے گا کلیر اب دیکھا جائے دوری کا مطر کی ہوتا ہے میٹر ہوتا ہے بستہ پر بھی مطر کا ہوتا ہے میٹر ہوتا ہے پس انتر ہی ہوگا کہ دوری کیا ہو جائے گا عدیس ہو جائے گا بستہ پر بھی ہوتا ہے سدیس ہو جائے گا سدیس ہونے کا ریجن کیا ہے تو اس میں magnitude کے ساتھ ساتھ direction کی بھی ہو سکتا ہوتی ہے یعنی کہ اس میں دیسہ بھی آ رہی ہے دیسہ آنے کا مدد بھی ہوگا بیچ کی نیمت ہوں دوری اس کو نمائے کیا بولتے ہیں بستہ پر بولتے ہیں آگے چل جائیں چال کیا ہوتی ہے تو چال برابر دوری بٹا میں سمیں تو ایک آنک سمیں انترال میں کسی مارگ پر تائی کی گئی دوری چال کرتے ہیں ایک آنک سمیں انترال میں تائی کی گئی دوری چال کالاتی ہے یعنی کسی پنڈ دوارہ ایک آنک سمیں انترال میں تائی کی گئی دوری کھون کیا کہتے ہیں چال کہتے ہیں دوری کے ماتر کیا ہوا جائے گا میٹر اور سمیں کے ماتر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ کیا ہوا جائے گا اس کا ماتر ہویا اور ایک بات جب یہ دوری جو ہے راسیہ ہماری دوری تو دوری کونسی راسی ہے ہماری عدیس راسی ہے اس کو وقت کرنے کے لئے پریمان کی ہو سکتے دیسہ کی جوراں سکتا تو ہوتی نہیں ہے اور سمائے کبھی جب آپ ٹائم بتاتے ہوئی کسی کو ایسے تو نہیں بتاتے ہیں نو بج گئے تس بج گئے پسیم دیسہ میں ایسا نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کو بتانے کے لئے دیسہ کی دیسہ کی ہو سکتا چاہیے ہی نہیں ہم کو تو یہ جو سمائے ہیں سمائے بھی ہمارا کیا ہو جائے گا عدیس راسی ہو جائے گی اس پیڈ اکول ٹو اس پیڈ اکول ٹو ڈسٹینس اپن ٹائم میٹر پرتیس سیکنڈ اور راسی کون سے ہو جائے گی ہماری عدیس راسی ہو جائے گی کلیر چلی آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ویگ یعنی کی فیلوسیٹی ہوتی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آنک سمینترال میں تائے کیا گیا بستہ پن ڈسپلیسمنٹ بستہ پن ایک آنک سمینترال میں تائے کیا گیا بستہ پن کیا کڑا تھا ویگ کڑا تھا ایک بات بتائی بیگ برابر بستہ پن بٹر میں سمینترال تو بستہ پن کیسے پی رہی سے صدیس یا عدیس ہوا تو بستہ پن کا مدر کیا گیا میٹر اور سمینتر پتیس سیکنڈ میٹر پتیس سیکنڈ ہو آنا تو جب یہ بستہ پن صدیس ہوگا تو یہ بیگ بھی ہمارا کیا ہو جائے گا صدیس ہو جائے گا کیونکہ بیگ بھی وہی کہتا ہے کہ ایک آنک سمینترال میں تائے کیے گئے بستہ پن کو ہم نے کیا کہتے ہیں بیگ کہتے ہیں تو آتا بیگ بھی کیا ہو جائے ہمارا صدیس ہو جائے گا clear آگے چلتے ہیں تورانا کیا ہوتی ہے تو تورانا ایک کہیں ملدب کیس کا سب سے آسان پریباسی ہوتی ہے کہ بیگ پریورتن کی سمیدر تورانا کیا ہوتی ہے اب ایک پریورتن کیا ہوا تو ایسے سمجھیں گاڑی ابھی بیون سپیڈ میں پھر بعد میں کیا ہو گئے بیٹو سپیڈ میں ہو گئے تو چینجنگ کتنے کا ہوا اور اس کے بیچ کا ٹائمنگ کتنا لگا ٹائم ٹیکنگ کتنا ہوا تو ایک بات بتائی بیون تھا بیٹو ہوا ابھی ماننے کہ دس کے سپیڈ چل دیتے پھر کتنا ہو گیا بیس ہو گیا تو چینجنگ کتنے کا ہوا تو چینجنگ جو ویلیسیٹی ہوگا بیٹو ماننس بیون ہو جائے گا بیٹو کتنا ہے بیس ماننس دس پھر بعد میں کیتنا ہو جائے گا دس ہو جائے گا ٹائم ٹیکن کتنا مدر ٹائم ٹیکن جو بھی دے دیں پانٹ سیکنڈ دے دیں دس سیکنڈ دیں پندرہ سیکنڈ دیں جو بھی دیں تو ہمارا یہ کیا ہو جائے گا ایکس لیسن جو توراں ہوتا ہے بی ایک پریورتن کی سمیدار کنمہ کیا وہ کہتے ہیں ہم لوگ توراں کہتے ہیں تو جنگ کی ڈیلٹے v اپن ٹی بیٹو اپن بیٹو ماننس بی ہمارا اپن ٹی ہو جائے گا چینج انٹو ویلیسیٹی اب دیکھا جائے یہاں سے ایک چیز دیکھا جائے جو توراں ہوتی ہے توراں ہمارا دو ٹیپ کی ہوتی ہے جاند چیز دیکھا جو ہمارا توراں ہوتا ہے وہ ابھی بتایا کہ بی ایک پریورتن بی ایک پریورتن بٹن میں سمیدار یہ نگل سکتے ہیں ڈیلٹے v اپن ٹی لگ سکتے ہیں تو ابھی بتایا نا کہ بی ایک پریورتن سمیدار بی اپن بی اپن ٹی ہو جائے گا تو بی اپن بی اپن چینج انٹو ویلیسیٹی ویت ریسیٹی ٹیم اس کا ایکسل ریسن ٹیک تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ویگ میں پریورتن ہوگا ابھی کوئی گاڑی ہے وہ بیس کے سپیڈ چل لیے دس سیکنڈ بات یعنی جو ٹائمی ہے دس سیکنڈ بات وہ کتنا ہوگا چلے سپیڈ ہوگا تو اس کا توراں کتنا ہوتا توراں ابھی بتا دیئے کی بی ٹو منص بی اور بٹا میں اور بٹا میں یہ سمیں کا مطلب کیا ہوگا وہ بھی بٹا میں سیکنڈ ہو جائے تو میٹر پرتی سیکنڈ بٹا میں سیکنڈ یعنی میٹر پرتی سیکنڈ اسکوائر ہو جائے کلیر توراں سے دکھا جائیں اب یہ جو توراں ہوتا دو ٹیپ ہوتا ایک پائیٹی ہوتا دوسرا کیا ہوتا نگیٹی ہوتا ہے تو پائیٹی والے کو ہم لگ توراں ہی کہتے ہیں اور نگیٹی والے کو مندن کہتے ہیں اسے دیکھا جائیں اگر گاڑی کا ایکس لیٹر بڑھانے پر سپیڈ بڑھتی جائے گی دس کے بیس کے بیس کے چاریس پچاس کے بیس تو اس پرگار کیا ہوگا ہوتا توراں ہوگا لیکن وہ بریگ لگا جائے تو اس پر پر گھٹی جائے گی تو اس کے پہلے بیس ہوگیا چینج انٹو ویلاشیٹی بیگ میں پریورتن اور سمیہ کے انتپات کنو کیا بولتے توراں کہتے ہیں ابھی نے کچھ دیر پہلے اگز دس بٹہ میں پانچ بیس میں سے دس بٹہ میں پانچ براور دو میٹرپتی سیکنڈ ہو جائے لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ تھوڑا سام کہ ابھی جو ویلاشیٹی تھا اب ہی ہمارے پاس ویلاشیٹی جو بیون کمانے وہ کتنا ہمارے پاس بیس ہوگیا اور بریک لگانے پر وہ کتنا ہوگیا ہمارا پانچ ہوگیا اس کو ٹائمیگ کتنا لگ ہمارا پانچ سیکنڈ لگ ٹائمیگ کتنا لگ ہمارا پانچ سیکنڈ ٹائمیگ لگ تو ایک بات بتائی جب ٹائمیگ پانچ سیکنڈ لگ گیا تو اب اس کا ترون ہوتا ہم پتہ ہے جو ترون ہوتا بی ٹو مینس گھر جائے کتنا بچ ہمارا مینس پندرہ بٹا میں پانچ پندرہ یعنی کہ مینس تین میٹر پتی سیکنڈ سیکنڈ ہو جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا یہ جو سائن آیا یہ جو سائن دیکھ رہے ہاں پہ یہ مینس تین یعنی کہ جو مینس تین میٹر پتی سیکنڈ سیکنڈ ہوا تو یہ جو مینس تین ہوا کیا ہوا یہ نیگٹی ہوا تو اس پر اگر سائن میں نیگٹی نہ دکھا کے سیدھے ہم تین میٹر پتی سیکنڈ سیکنڈ آگے مندل لکھ دیں گے کلیر تو تران کے بارے میں جان گئے کچھ ٹپک تھا تھو تھو اب ہی بتائی دے دوری ہمیسی کیا ہوتی ہے پازیٹی ہوتی ہے بستہ پن کیا ہوسکت پازیٹی بھی ہوتا ہے پازیٹی نیگٹی سننے کچھ بھی ہو سکتا کیسے ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کیسے ہوتا ہے اب ہم نے بتا ہے جو دوری ہوتی ہے دوری پازیٹی بھی ہوتی ہے بستہ پازیٹی نیگٹی سننے کچھ ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ بستہ پازیٹی نیگٹی سننے کیا ہوتا اور دوری کیا ہوتی ہے وہ پازیٹی بھی ہوتی تھوڑا سمجھ جائیں ہم ایک چھوڑا سکتے تیں کہ کسی پرام کسی وستو دارت ہے کہ پھوری مار دوری کرتے کیا دھیان دی چیئے گا تو پہلے پانچ گیا یہاں تک پانچ آیا یہاں تک پانچ اب نہیں دس کی رہا تو یہ پانچ اور یہ پانچ دس اور نیچے جانے پر دس یعنی پورا کتنا دوری تائکیا بیس میٹر دوری تائکیا لگر وہ ہی کوئی پوش دے کہ بستہ کتنا ہوا تو ایک چیز دیکھ یہ اس کا جو تھا ہمارا بستہ پن یہ سے یہاں تک تھا ہمارا کتنا تھا پانچ میٹر تو اس کی دیکھ تھی نا لیکن اگر کوئی پارٹیکل ڈائریکشن چھوڑ کے نیچے آیا تو اس کی دیش آگیا اپوزیت ہو جائے ٹھیک اب دیکھا جائے تو اب ہی اوپر گیا پانچ گیا وہاں سے یہاں تک پہنچ گیا تو یہاں سے پہنچ پہنچ گیا پانچ آیا تو یہاں تک پہنچ گیا تو جیرو ہوا جیرو کے بعد یہ نیچے کتنا گیا دس گیا نیچے کتنا گیا دس گیا تو ایک چیز دیکھیں ہمارا پارٹیکل صرف جب اوپر گیا تک تو پارٹیکل تھا لیکن جب پور ایسی تی میں آگئے یہاں پہ تو ہمارا سننے ہو گیا پھر سننی سے جب نیچے گیا تو نیچے جائے جائے گا تو ایک چیز دیکھیں اس کے اوپر ڈیریکشن میں کتنا گیا پانچ اوپر کی طرف گیا تھا برابہ کتنا ہو مائنس دس میٹر دیکھیں دس میٹر نیچے گیا کہ سننی بستھاپن کی پاریفاس ہی کیا ہوتی ہے پرارمبہ کسی تھی اور انتی میسے دیکھا آگئی دونوں کی نیم تنی ہوگئی دس میٹر تو دس میٹر میٹ چوٹ تو آہی گیا نیگیٹی یہ درس آتا اس کی پاریفاس بھی ہی سے مل گئی کہ پرارمبہ کی ستھی اور انتی میں ستھی بھی اس کی نیم تنی دوس میٹر ہو گئی اور نیگیٹی بھی بتا دیا کہ اس کی ڈی ایک ستھاپن 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 ہی ستھاپن جو دوری ہوتی وہ کیول پاریٹیو ہوتی ہے ستھاپن پاریٹیو نیگیٹیو اور سننے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر 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 دیکھ دیکھ لیجائے اب یہ سمجھ بریتی پت پر دیکھ بریتی پت پر کیا آتا ہے تو بریتی پت کا مدعی ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹیکل دہا دیجئے کوئی بھی پارٹیکل جیسے کی یہ دیکھیں یہ سمجھ لے جا یہ کہ دیں کہ جیسے یہ بریت ہو دیان دیجئے بریت ہو تو کوئی پارٹیکل یہاں سے شیط کر گھوم رہا دیان دیجئے گا تو یہاں سے گھوم کے ایک چکر لگا دیا یہاں تک پورا یہاں سے گھوم گھوم یہاں دکھا کہ ایک چکر لگا دیا کیسے گھوم یہاں سے گھوم 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 دیا تو ایک بات بتائی اس کی بیش کوئی ریڈیس دیا ہوگا ریڈیس کو آر مان لی آر تو دوری کی بات پر لگ آج دوری کیا ہوتی ہے تو کسی آر تو اس کی دوری کی ہماری 2 آر ہوگئی لیکن جب ایک چکر پورا یہاں سے دیان دیجئے تھوڑا سا یہاں سے چلا اور آکے یہاں پر رک گیا تو اس کی پر رمی کیسی بھی یہی ہے اور انتی مستی بھی یہ ہے تو دونوں کے بیش کی نمت دوری کتنی ہوگئی جیرو تو بیش سا کتنا ہوگی ایک چکر بعد سننے ہو جائے گا کلیر دیکھتے ہم لوگ اگر ہم بولے کہ آدھے چکر بعد آدھے چکر تو یہ آدھے چکر یہاں سے آئے گا آدھے چکر یعنی یہ چلا بی چلا بی سی سی یہاں سے یہاں تک پہنچ یہاں سے یہاں تک پہنچ تو یہاں سے یہاں تک پہنچ میں آدھے چکر لگایا تو دوری کتنے ہوگی تمہارے کے لمبائی 2 پائی آر تو 2 پائی آر بٹا میں 2 2 سے 2 کنس صرف پائی آر لیکن بولتے بیستہ پر کتنا ہوا تو A سے لے B کی 20 جو دوری ہوتی ہوگی تو A سے لے 20 کی دوری کیا ہوگی یہ بیاس ہوتا ہے تو بی آر ہوگا تو یہ بی کتنا ہوگا ہمارا آر ہو جائے کیونکہ سینٹر سے دو پارٹ ہو جائیں گے ادھر بی آر تو بی آر کی لمبائی کتے ہوتی ہے 2 آر کی براب تو اس کے لئے کوئی پوچھ ہے A B سے B تک جانے میں تا ایک مار کی لمبائی کی تی ہوئی تو 2 R ہوا اور صرف 20 پر کتنا ہو تو 2 R ہوگا clear check اب ایک چیز دیکھتے ہم لاؤ اب سیمی سرکل پر دیکھتے ہم لاؤ لاؤ اب تھوڑا سا ایسے دیکھئے یہ بریت کا چوتھا بھاگ دھیان دیجئے چوتھا بھاگ پرٹیکل کہاں چل رہا ہے تو پرٹیکل یہاں چل رہا ہے اور کہاں تک پہنچ رہا ہے یہاں تک پہنچ دھیان دیجئے ٹھیک اب دیکھئے جب پالٹیکل یہاں چل کہاں تک پہنچ تو اے سے بی تک جا رہا ہے تو ایک چی دیکھئے دوری کتنا ہوا تو بریت کا چوتھا ہی بھاگ ہم تو کتنا ہوا سی دے 2 پائ آر بٹا میں چار دو دنی کے چار تو کتنا ہمارا پائ آر بٹا میں دو ہو تو اس کی بیچ کی بیستہ پر کتنا ہوگا تو پائ ثورت تیرم سے کتنا ہوگا روٹ آر سکوائر پلس آر سکوائر آر لم کبار پلس آدھار کبار کلڈ کنگ کبار ہوتا دونوں کو کنگ کبار ہٹا دیں گے تو کنگ میں آر سکوائر پلس آر سکوائر آر باہر ہو جائے گا ہمارا آر رکھ آر دو ہو جائے گا میٹر ہو جائے جب دوری کا مطلب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دوری کو دوری کو دیکھا جائے تو دوری کیا ہے ہماری عدیس اور بیستہ پن کیا ہمارا صدیس راس جائے تو کہنے مطلب سوری جو راس صدیس ہوگی پائی ٹی بھی ہو سکتی نگیٹی بھی ہو سکتی جو راس صرف عدیس ہوگی وہ سنی اور پائی ٹی بھی ہوں گی میک سم چینز تھوڑا س دکھا جائے آپ آسو چل کیا ہوتی ہے تو آسو چل ٹوٹل ڈیس ٹوٹل ٹائم کل دوری بٹم کل سم تو کل دوری بٹم کل سم یعنی ٹوٹل ڈیس ٹوٹل ٹائم یہ ہوتی سچ اب دیکھ گیلیلیو نے کچھ نیام دیا تھا ایک سما تورید گتی کے لیے گیلیلیو کیسے مکڑ یہ گتی کا پہر سم مکڑ بھی براب یو پلس ایٹ اس براب یو تی سک تی ایٹ سک ایٹ ایٹ ہے نہیں لیکن اس کو ایٹ سک دوری مان لیتے ہیں ہم لوگ یہ مین فیما سے گتی کا پر سم بی براب یو پلس ایٹ گتی دوسر سم ایٹ پر سم ایٹ سک سم سم ایٹ دھان دیجئے لکھ لیجئے کہیں جو بھی ہے ہمارا وہ کیا ہمارا انتیم بیگ یو پر بیگ بھی انتیم بیگ ای جو ہوتا ہمارا دورن ہے اور جو تی ہوتا ہمارا وہ کیا سم ہے اور جو اس ہوتا ہے وہ دوری ہے اس کیا ہمارا دوری ہے اور یہ جو n لکھا ہے وہ 90 سکن میں دوری ہے جیسے کوئی چل رہی ہے تو کوئی بول دے کہ پانچ سکن میں دے تو پانچ سکن میں کوئی بول دے پانچ سکن بات دے تو وہ ٹائم ہوتا ہے تو ایک پر سم جو کیا ہے مارا پر بیگ بھی کیا انتیم بیگ ا تورن تی سم اور اس دوری ہے اس کا نگ بھن بھی دیکھ لے جائے کوئی پارٹیکل یہ مان کہ u بیگ سے چل کے تی سم بچ پچ بھی میں پہنچ جاتی ہے ٹک تو کیونکہ پر بیگ بیگ u ہے انتیم بیگ آ بھی ہے ٹائم 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 کتنا تی لگا تو ایک چیز ہم جانتے ہیں فارمولا جو تورن کہتے بیگ پریورتان یعنی کی ڈیلٹ بی اپن تی ہوتا بیگ پریورتان کیا ہوتا انتیم بیگ مائنس پرارم بیگ تی بیگ کتنا بی مائنس پرارم بیگ کتنا u اپن ٹائم تی ہوا اس کو ادھر کر دی جائے تو 80 برابر بی مائنس u ہو جائے گا تو ایک کام کریے اس کو در بی برابر u پلس 80 ہوا یہ ہمارا گتی کا پراثم سمی ایک بار دیکھ لیجائے تورن کی پریورتان کی در کم بلو تورن کہتے تو پرارم بی بی کتنا تھا بی تی ٹائم اور بی پریورتان کیا ہوتا ہے انتی بی مائنس پرارم بی بی انتی بی مائنس پرارم بی 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 تی اب اس کو کرانس بی کری تی 80 ہو جائے گا بی مائنس u ہو جائے بی کو چھوڑ ایدھر بی 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 80 ہوا یہ ہمارا گتی کا پراثم سیمکر کلی چلی آگے دیکھ دوسرے سیمکر کیا ہوتا ہمارا فرمولا ہوتا ہمارا اس براب ut plus half 80 سکویر تو اس کو دیکھا جائے تو ایک بات بتائی گتی سٹارٹ ہونے کی ایک سکن بعد کتنا ہوگا گتی سٹارٹ ہونے کی دو سکن بعد کتنا کچھ نکال ہوتا ثلاث نارم نی گراف لگ براب u plus 80 ہوتا ہے تو گتی سٹارٹ ہونے کی ایک سکن بعد بی تو ایک سکن بعد بی کتنا ہوگا تو دیکھیں تو یہاں ٹائم ایک ہو جائے گا تو u plus a ہو جائے گا گتی سماپ ہونے ایک سکن پہلے بی کتنا ہوگا ہمارا تو b minus a ہو جائے گا clear تھوڑا چیز یہ دیکھنا ہے یہ پہ ایک منٹ تو یہاں دیکھا تو اوسط بی کتنا ہوتا 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 دیکھیں تو فرمولا کیا ہوتا u plus a plus b minus a بٹا میں 2 ہو جائے گا دیکھیں تو a can u plus b 1 2 ہو ہوتا یہاں تک ٹھیک ہے یعنی ki u اور gati start 2 second بعد کتنا ہوگا تو same here process ہوگا کتنا ہوگا دیکھیں to u plus 2 a ho gati start 2 second پہلے b minus 2 a to u plus 2 a plus b minus 2 a or bottom 2 a to a to a cancel u plus b 2 ho to chahe gati start honne ke second ba d le jay second pa le a two second ba le jay dos second pa d k k u plus b upon 2 ho clear u plus b upon 2 ho inki osad b ho to trust i chih nikl gaya osad b kito nikl gaya y y y plus b upon 2 nikla اوسط بیگ یعنی کہ ایفریج ویلسٹی نکل گیا ہمارا یو پلس بی بھائی ٹو فرس چیز دیکھتے ہیں آگے تھوڑا سا یعنی کہ جو ایفریج بڑھکا بھی اس کو مان لے جائے کتنا ہمارا اوسط بی اپن تو ہو گیا تو جو دوری ہوتی ہے تو دوری بار وقت چال بھونے سمیت ہوتی ہے یعنی کہ دوری کو اس ملنے چال بھی اگھونے سمیت کتنا ہوتی ہو جائے گا تو بھی کمان کتنا ہے یو پلس بھی بٹمی ٹو انٹو کتنا ہوتی ہو جائے گا ٹی سے اڑھا کے جائے تو کتنا ہوتی دیکھیں تو پہلے کام جو بھی کمانے سمیت کنے فرسٹ ہے یو پلس ایٹی لگ دیا جائے کلیر دیکھیں گی کام پر دیکھیں یو پلس یو پلس یو پلس یو ہے جائے گا تو یا لیک این یو پلس ایٹی انٹو تی اپن تو ایٹھ رگنا کی جائے تو کتنا ہوتی دیکھیں 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 تو یو تی اپلاس ایٹی سکوائر بٹا میں 2 تو یہ کام کریں دونوں کو الگ الگ سرپٹ کر دیں گے تو یہاں دیکھیں کتنا ہوگا دیکھیں تو تو یو تی بھائی 2 ہو جائے گا اپلاس ایٹی سکوائر بھائی 2 ہو جائے گا تو سی ٹو کینسی تکیم کتنا بچے یو تی اپلاس ہاف ایٹی سکوائر یہاں سے اس کا مان کتنے گا یو تی بلاس ہاف ایٹی سکوائر نکل گیا کلیر تو یہاں تر لکھ سکتے ہیں کہ اس باربار یو تی پلاس ہاف ایٹی اس کو جائے گا یہ سکوائر کون دیا تھا گلیلوان دیا تھا گلیلو کا گتی اس سے کلیر کون سا ہے دو نمبر ہے کلیر تیسرے دیکھ لیا جائے تیسرے بھائی سکوائر برابر یو سکوائر بڑس ٹو اے ایس ہو جائے گا کرنا کچھ نہیں ہے اس کو ہم کرنے کا بلا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھائی برابر یو پس جو ایٹی ہے اسو دولوں پکچکا ورک کیا جائے بڑھ کر دیں گے تو کتنا ہوگا تھوڑ دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیں بیسکوڑ اس کو لکھیں یو سکوڑ پلس اے سکوڑ ٹی سکوڑ پلس ٹو اے ٹی یو ٹک ایک کام کریں یہاں سے ایک چیز دیکھیں یہاں سے اے سکوڑ دیجئے دونوں میں سے ٹو اے کام کریے جب ٹو اے کام کرے تو یہاں سے ٹو ہے نہیں یہ کتنا ہوگا اے ٹی سکوڑ پٹہ میں ٹو ہو جائے گا پلس اے سکوڑ پٹہ میں ٹو ہو جائے گا تو کتنا بچہ ہمیں یو ٹی بچ جائے گا یو ٹی بلس آف اٹی سکوڑ کس کا فرمول ہوتا ہوتا اس کے جگہ پہ ہم لوگ اس لکھ سکتے ہیں تو کتنا ہمیں یو سکار پلس ٹو اے سکوڑ جائے گا یو سکار پلس ٹو اے سکوڑ جائے گا یہ تینوں سے مکلاتے ہیں تینوں سے مکلاتے ہیں ڈری ایف ہو گیا اے نوے سکن میں تیکیئے گئے دوری ایتھوڑا سیسوڑا سیسوڑا لرن کریجئے ورنہ اس کا یہ ہی ہوگا کی دیکھ اس کا فرمول ہی ہوتا ہے کی جیسے اگر اے نوے سکنڈ کی بات کرے گا تو اے نوے سکنڈ میں تیکیئے گئے دوری مائنس این مائنس ون سکنڈ میں تیکیئے دوری دونوں کا انتر نکال دیں گے تو وہ ہمارا کیا ہو جائے گا اے نوے سکنڈ میں تیکیئے دوری کے برابر ہو جائے گا کلیر چلیے آگے چلتے ہیں دورا سا یہ گلیلیوک سے مکڑ ہو گیا تو دیکھا جائے گاتی کے پرکار میں تو ہم نے بتایا تھا جو اوستہ ہوتی ہے استثیتی وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے یعنی کہ اوستہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک برام کے ہوتے آوستہ output دوسری گتی کا آوستہ یعنی کہ جو آوستہ ہوتی ہے دو ٹائپ کی ہوتی ہے برام کے ہوتے ا kitty پھر گتی کا آوستہ fox کہ سمعے کہ ایک شكار اس کی استثیتی میں کوئی پریورتن نہ ہو تو کیا ہو برام ہوں گا لیکن اگر سمعے کہ جب کوئی کن اپنی برتی پت پر گتی کرتا ہے وہ یہ برتی پت پر گتی کرتا ہے تو ہر Никشانری جب کوئی کنیا تو برتی پت پر گتی کرتا ہے برتی پت پر گتی خورتار ہے یعن sónuu برتی پت پر گتی کرتا ہے تو اس پہ گھونٹا کیا 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 گھ دونوں اور گتی کرتا ہے جب کوئی کان اپنی مادی ستھی کے دونوں اور گتی کرتا ہے تو اس پرکار کے گتی کو ہم نے کیا بولتے ہیں دونوں گتی جیسے جھولا دیکھیں آپ لوگ جھولا مادی ستھی کیا ہوتا ہے وہ دونوں اور گتی کرتا ہے مادی ستھی کے دونوں اور تو اس پرکار کے گتی کو ہم نے کیا کرتے ہیں دونوں گتی ہوتی ہے آورتی گتی کیا ہوتی ہے جب کوئی کان اپنے پت پر گتی کرتے ہوئے اپنے گتی کو بار بار دور آتا ہے تو اس پرارے کے گھڑی ہم نے کیا بولتے ہیں آورتی گھڑی ریپٹنگ جیسے اپ ہی سمجھ لی جائے گھڑی ہے ابھی بتایا گھڑی کے جو نوک ہوتی ہے بریتی گھڑی گھڑی ہے لیکن اگر وہی ہے یہ گھڑی ہے تو سمجھ لی جائے یہ بارہ تین چھو نو گھڑی چلی ہے ایسے گھومتے 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 آئے جگی جب آئے پرٹھو گھڑی چلی ہے گھڑی یوں ڈوپ ہے explosions اگر آئے پرنایا Freddy تو بات کیارک رہے ہیں کہ وہ آگے ہیں گر جانگے آپ کے بات کیا گرام کیا بات کیاس ہوگا تو اس ٹائپ کی جو گتی ہوتی ہے اس کو بھلت clicked죠 ایک غل itís ملے کے لئے ریکھی گتی کیا ہوتی ہے جب کوئی کھڑ اپنی بریتی پتھ پر گتی کرتا ہے تو اس کی بریتی ہوتا ہے جب کوئی کھڑ اپنی اکش کے چار اور یعنی اکش کے پریتہ گتی کرتا ہے تو اس کی گتی ہوتا ہے گھونہ گتی یہ کیا ہوا گا ٹرین کی گتی ہو جائے گا کبھی کوشن ایتا ہے کہ جو ٹرین کی کھڑکی سے جو لائٹ نیچے کی طرف آتی ہے нееچی طرف جیسے پدریوں کا وظیرت ہے ان کی گتھی کیا ہوتی ہے چلتے mama ان کی گتھی کیا ہوتی ہے تو وہ بھی رین کے سپیڈ سے ہی چلتی ہے اور تین کے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو اس کی گتھی کیا ہوتی ہے گتھی جب کوئی برتیپتھ پر گتھی کرتے ہیں تجھے گتھی کیا ہوتی ہے گھوڑان گتھی کیا ہوتی ہے جب کوئی کھان اپنی اکش کے پریتاح پریتم دن رات ہوتا ہے پریتم پر گھومنے کی کل اور موسم کا پریوتن کیسے ہوتا ہے پریتوی کا بریتی پات پہ گھومنا یعنی کہ جب بریتی پات پہ گھومیں گی تو کیا ہوگا موسم میں پریوتن ہوگا اور اپنے اکش پہ گھومیں گی تو کیا ہوگا ہمارے دین رات ہوتے ہیں دولان گتی کیا ہوتی ہے تو جب کوئی کن اپنے ماد اس دی کے دونوں اور گتی کرتا ہے تو اس کی اس پر گتی کو ہمارے کیا بولتے ہیں دولان گتی کیا ہوتے ہیں اوارتی گتی جب کوئی کل اپنے گتی کو بار بار دھو راتا ہے اس کی گتی کیا ہوتی ہے ہماری آوارتی گتی ہوتی ہے پرشی پہ گتی کیا ہوتی ہے تو جب کوئی کل جسی کی جب کوئی کل پرولے کا ہے گتی جان Ancient پرولے کی آکار گتی ہے پرولے کی آکار کی گتی کرتی ہے تو اس کی گتی کو ملکہ بلتے ہیں پرشی پہ گتی کرتے ہیں تینکیو موسیقی